چکوال میں کوئی دوست ہے جو بھی مادلہ شفاعتہ فرمائے میری بہن فوت ہو گئی ہے اولاد بھی نہیں ہے اس کا مال جو ہے جتنا حصہ خامد کا ہے وہ خامد جو دو باقی جو ہے خیرات کرو میں نے مسجد اکسا الحمدللہ دیکھا ہے میں نے مقام ابراہیم الخلیل بھی دیکھا ہے اور میں نے مقام بیت اللہم جہاں عیسیٰ رہے سلام پیدا ہوئے ہیں وہ جگہ بھی دیکھی ہے لیکن یہ سب باتیں اس وقت ہیں جب ہم بلکل چھوٹے تھے والد صاحب کے ساتھ گئے خاد کی بوری جس کی قیمت نقض سو اور ادھار میں ہزار اور ادھار میں پناہتا ہے یہ جائز ہے اس کی وجہ یہ ہے سود وہ ہوتا ہے کہ میں ہزار پیسہ دے کے ایک مہینے کے بعد پندرہ سو وصول کروں یہ وقت کے بدلے میں جو پیسہ یہ حرام ہے وہ تو ایک چیز ہے اس کے دو ریٹ ہیں ایک نقض ہے ایک ادھار ہے آپ نے جو قبول کر لیا اسی پر سودا ہو گیا لیکن علماء کہتے ہیں کہ اس سے بھی بچو کہ اس میں بھی ایک قسم کا شبہ دعا جاتا ہے نا سود کا گو جائز ہے لیکن بچنے کی کوشش کر اچھا دوسرا ایک بطرہ یہ بھی سمجھنے ایک آدمی ہے اس کے بعد مثلا خاد ہے آپ اس کو کہیں بھی نقض کتنے کہا جی نقض ایک ہزار ادھار کتنے کہا جی پدرہ سو آپ کہیں ٹھیک ہے جی یہ پیسے ایک ہزار لیں وہ کہیں نہیں میں نقض تو بیچتا ہی دیں میں تو صرف ادھار بیچتا ہوں تو پھر حرام ہے کرنا چاہیے کوئی نقض لینا چاہے تو دے دیں ادھار لینا چاہے تو دے دیں عورت کو پردہ چہرے کا کرنا چاہیے نہیں پاؤں کا کرنا چاہیے چہرے کی کیا ضرورت ہے پردے کی وہ تو اپن یا چھیکٹر ہوتا کہ ہر کوئی دیکھ کے فیدہ اٹھائے اللہ کے بندے پردہ ہوتا ہی چہرے کا ہے پردہ اس لیے ہے کہ آدمی فتنے سے بچے اور فتنہ آنکھوں میں ہے چہرے میں ہے اور اللہ نے حکم دیا اور پہلا پردہ یہ ہے کہ عورت گھر سے بھی نہ نکلے دوسرا پردہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر مرد بات کرتے تو اسے نرم لہجے میں بات نہ کریں سختی سے جواب دیں اور چوتھا پردہ یہ بھی ہے کہ گھر میں خامن یا بھائی یا باپ نہیں ہے تو کسی کو آنے کی اجارت نہ دیں یہ سارے پردے کے حکام ہیں ابھی تک چودہ سو سال گزر گئے ہیں ابھی یہ تک آپ کو یہ پتہ نہیں لگا کہ پردہ چہرے کا ہوتا ہے یا پاؤں کا ہوتا ہے